بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پر لاکھوں کی روڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین محترم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی جانب روا دوا ہے میں اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ سب کے روزے اس کے جناب میں ضرور شرف قبولیت پا رہے ہوں گے اور میری آپ سب سے یہ استعداد بھی ہے کہ اپنی دعاوں میں رمضان المبارک کی ان خوبصورت دھڑیوں میں رحمتوں بھری ان ساتھوں میں پاکستان کو امت مسلمہ کو ہمیں ہمارے ادارے کو ضرور یاد رکھتا ہے ناظرین محترم رمضان جو اللہ رب العزت کا بلا شبہ انسانیت پر امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے اس نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اپنے بندوں کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے یہ خوبصورت توفہ ہمیں ادا فرمایا ہے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین محترم میں پاکستان بھر سے ساری دنیا سے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کو آج کی اس پرگرام نوائے رمضان میں جو آپ کی خدمت میں روشن پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تابون کیا ہے سٹیک کروپ اف کالیجز ملتان میں ناظرین آج کی اس پرگرام میں ہم گفتگو کریں گے روزہ اور جدید سائنسی تحقیق آپ نوجوان پی ایس پی سکولر ہیں مایکرو بائیلوجی آپ کا پیلڈ اف سپیشالائزیشن ہے بہت سارے انٹرنیشنل پبلیگیشنز میں آپ کے ریسرچ پیپرز شائع ہوتے رہتے ہیں آئیے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں دکٹر صاحب آپ کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کمہ صلی اللہ علیہ رحیم اللہم مبارک اللہم محمد و علیہ محمد کمہ بارک اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تب سے پہلے تو میں بہت شکر مدار ہوں آپ کا روحان بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو مزید ترقی دے آمین دعا کیجئے اس سے خود ہمیں اور سننے دیکھنے والوں کو بھی پائید ہوگا انشاءاللہ اور ہماری اس چھوٹی سی کاویش کو اللہ پاک ہمارے لیے عبادات کے طور پر ہم جو یہاں کوشش کر رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی اور جتنا پیچھیں ہماری ساری ٹیم ہے اور پھر سننے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توشہ آخرت بنا بالکل آپ کا مقصد ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی چاہے آپ نے اس پروگرام کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے عبرائی سے رکا جائے اور اسلام کی جو روزے کی پوری افادیت ہے اس کے بارے میں اگاہ کیا جائے جو پتہ صاحب آپ کو سب سے پہلے تمہیں رمضان کے ویسے تو روزے سات آٹھ گزر پکے ہیں آج ساتھ ماہ روزہ ہے آج الحمدللہ ساتھ ماہ روزہ ہے اور پہلے عشرے کی صرف تین روزے باقی ہیں لیکن آپ سے چونکہ ملاقات پروگرام میں آج ہو رہی ہے تو میں آپ کو حفظہ مبارک کی بارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ آپ کو بہت بہت بارک ہو جزاکراللہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ روزے اچھے گزر رہے ہوں گے آپ بھی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اچھا دکٹر صاحب ہم موضوع کی جانئی باتیں ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ اور جدید سائنس تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا عزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا جو مقصد ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مددوب ہے پرہیزگاری لعال لکون تر لکون تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روزہ ہر مسلمان کے لیے اس کی روحانی ترقی کا سبب ہے لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی اس پارے میں بتائیے کہ روزہ جدید سائنس اس چیز کو کیسے ثابت کرتے کہ کیا روزہ ہماری جو جسمانی صحت ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے کسی انگل میں یا بس صرف یہ ہماری روحانی ترقی ہے دیکھیں جی اسلام کا کوئی بھی عمل ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ہماری جسمانی صحت میں بھی اثر ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی عمل کو آپ لے لیں دیکھیں روحانی طور پر تو ہماری آپ کو پتہ ہے روح کی گدا ہے ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے ورنہ ہماری روح بے چین اللہ تعالی نے جو ہماری روح کی فطرت رکھی ہے وہ نیکیوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے والا بذکر اللہ تطمئن القلوب والکل اور جب بھی ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو ہماری روح سکون پاتی ہے اب آ جاتے ہیں ہماری جسمانی بات پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لے آئے تو اس ایمان لے آنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم پہ انام بہت سارے دیئے ہیں اسلام ایک مکمل آپ دیکھیں دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے بہترین بھی اور مکمل بھی مکمل نمونہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطوة تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج تم پر یہ دین مکمل کر دیا اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز ہم اضافی ایڈ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ چل کر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اچھا اسی طرح اسلام نے جتنے بھی ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ ہماری جسمانی طرح احکامات جتنے بھی بتائی ہیں چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روضہ ہے چاہے وہ زکاة ہے آپ یہ دیکھیں کہ سائنس دان اس وقت مکمل طور پر قرآن مجید پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس سے یہ بات بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ واقعی ان چیزوں کا ہمارے جسم پہ یہ اثرات ہوتا ہے اب آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں ایک جرمنی کا ڈاکٹر تھا وہ ایک ائرپورٹ سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک مسلمان کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا وضو کے دوران تو وہ مسلمان مسا کرتے ہوئے یوں ہاتھ کر رہا تھا ٹھیک ہے جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے پاس آیا اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے اسلام میں پریر کے عبادت کی تیاری ہے اور یہ اس کا عمل ہے کہتا ہے یہ مہت زبردست عمل ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ جو یہ کرتے ہونا اس سے کبھی بھی پاگل نہیں ہوتے جو پاگل ہونے والا پروسس ہے اس سے رک جاتا ہے یعنی وہ نرمز وہ جو ہیں اس جگہ پہ ہیں اس جگہ پہ ہیں جب ان کو یوں تھنڈا گر پانی پہنچتا ہے بلکل وہ شاید ریفریش ہو جاتے ہوں گے تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل ہے آپ نماز اٹھا لیں روزہ اٹھا لیں یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لے آئے ہو لہٰذا میں تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں وہ چاہے نماز کی صورت میں وہ چاہے روزے کی صورت میں اب جو ہماری باڈی کو ہمارے جسم کو لازم چیزیں ہیں وہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہیں یعنی ہم سال میں ایک مہینہ جو روزے رکھتے ہیں جو ہم پہ فرض کر گئی ہیں یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو ایک آپ بائیک لیتے ہیں اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں اگر ٹیوننگ نہ کروائے تو وہ ختم ہوتی جائے گی تو یہ ہمارے جسم کی پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے پوری باڈی کی ایک مہینہ روزے رکھنے سے کیا بات ہمارے جسم ایک بنیادی طور پر سلکتہ کلامی کے مذہر چاہتا ہوں بنیادی طور پر یہ ہمارے جسم کی ہی ضرورت ہے ضرورت ہے اسے اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے فائدے کے لیے ہم پر فرض کیے اور پھر ساتھ بہت سارے انعامات بلکل میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو آؤ میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار دنیا میں آگئے ہو تو اس طریقے سے چلو گے تو آپ بہترین زندگی گزار ہوگے جہاں تک بات روزے کی آتی ہے تو روزے پر اس وقت بہت ساری ریسرچ سائنٹسٹ کر رہے ہیں بہت ساری ہو چکی ہیں بہت سارے حیران کون جو ہے نا نتائج سامنے آئے ہیں پہلے ہی یہ سمجھا جاتا تھا میں ایک پھر کتا کلامی ہو گئی مادرہ چاہتے ہوئے بریک لینا ہے اور ہم بریک پر جائیں گے میں چاہوں گا بریک سے واپسی پر یہیں سے گفتگو کا سلسکہ شروع کریں گے انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے دلی تماننا ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں کیونکہ افتار کا وقت آگے قریب ہے ایک دو ریسرچ سائنسٹس جو سپیشتری روزے سے ریلیڈی ہے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بھی آگاتی جائے گا ناظرین محترم یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ پر جائیں ناظرین ایک دفعہ پر پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ پرگرام نوائے رمضان روشن پاکستان نیوز کے بلیٹ فارم سے سٹیک گروپ آف کالیجز ملتان کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین محترم آج ملتان اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت چھے بچ کر چالیس منٹ ہے دوسرے علاقوں کے ناظرین یقیناً اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے دعا اور رمضان کا خاص تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بارہا یہ تذکرہ آپ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام رمضان و نبارک میں جہاں تلاوت کی قصرت فرماتے تھے صدقات کی قصرت فرماتے تھے وہیں دعاوں کا بھی خاص طور پر احتمام فرماتے تھے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی اختار کی تیاریوں کو جلد سے جلد مکمل کرنے اور یہاں پر میں اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اہل خانہ کی مدد ان کے دھر کے کاموں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ بھی آپ نے بھی اکریم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کی اپنی والدہ اپنی بہنوں کی اپنی بیویوں کی دھر کے کاموں میں افتار کی تیاریوں میں بھرپور مدد کریں اور پھر آخری لمحات میں سارے کے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی چھولیاں پھیرا کر اپنی ارتجائیں پیش کر دیں ناظرین محترم ہم بھی پروگرام کے آخر میں مل کر اللہ کی جناب میں دعا کریں گے اور ہم ایک تفاہ پھر بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا یعنی جدید سائنٹیفک ریسرچ ہے جو سپیشلی خاص طور پر جو غیر مسلم ماہرین نے اور ڈاکٹرز نے روزے کے طبی فوائد پر اور جسمانی فوائد پر جو ریسرچ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو ان سے آدھا فرمائیں بلکل روحان بھائی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے کہ افتار جو ہے حجور کے ساتھ کی جائے زیادہ افضل سمجھ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حجور جب ہم خالی بیٹھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم سے بہت سارے ذہریل مادے خارج ہو جاتے ہیں اس پورے مہینے کے دوران جو ٹیوننگ ہوتی ہے اس میں ہمارے جسم میں جتنا بھی پورے سال میں ذہر اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کھالی ہو جاتا ہے اب میں آجاتا ہوں سائنٹیفک ریسرچ کی طرح تو ایک یونیورسٹی ہے فلوروڈیا فلوروڈیڈا میں ریسرچ کی گئی چالیس لوگوں پر ان چالیس لوگوں کو انہوں نے ایک ماں کے لیے جو ان کی کھانے کی روٹین ہے وہ یہی کر دی روزے والی ٹھیک ہے یعنی اوقات نظام اوقات اس کا ایسا تقریب کر دی دو ٹائم کا کھانا ہے ایک ارلی مورننگ آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی سائنس کی ریسرچ کہتی ہے کہ آپ برک فارس بہت ارلی کریں بہت ارلی کا مطلب ہے نماز کے فوراں بات فجر کی نماز کے فوراں بات اور برک فارس بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے اور دوپہر کا کھانا مس کرنے کا دہا گیا ہے سائنس کی ریسرچ ہے پروپر تو جب انہوں نے چالیس لوگوں کو اس روٹین میں رکھا ایک ماہ بعد جب ان پر ریسرچ کی گئی ان میں تبدیلیاں دیکھی گئی تو سب سے جو نمائی تبدیلیاں آپ حیران ہوگے کہ ان کے اندر ایک پروٹین پروڈیوس ہوتی ہے جو پروٹین ہے وہ سیروٹین نام کی ایک پروٹین ہے سیروٹین نام کی تو اس سے باڈی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ حیران کن ہیں ایک تو آپ کی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں جو کھلی ہیں ہمارے وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں دوسرا ان کی بسیکلی یعنی جو ہمارا سیل ہے وہ ایک بنیادی پروٹین ہی ہے آپ کو بتائیں سیل is the basic structure and functional unit of life یعنی زندگی کی structure جتنا بھی ہے آپ کی باڈی وہ بھی سیل سے بنا رہا ہے اور اس کی composition کا main component پروٹین ہے تو وہ پروٹین جو پروٹین ہوتی ہے آپ حیران ہوگے کہ وہ پروٹین کے اندر کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ہماری باڈی کے اندر وہ سیل ہیلتی ہوتے ہیں اور ان کی برکڈاؤن سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ پروٹین ہماری جو white چربی ہے سفید چربی جسے ہم کہتے ہیں اس کو یہ destroy کرتی ہے ختم کرتی ہے آپ کو بتائیں مطابعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا تو وہ جو چربی جب پکھلتی ہے آپ کو بتائیں باڈی ہماری balance ہوتی ہے ہمارا blood pressure control ہوتا ہے ہمارا جو sugar level ہے وہ control ہوتا ہے تو یہ جو پروٹین ہے وہ بہت useful ہے پھر scientist نے ایک تجربہ کیا ایک بوڑے بندے کو جب یہ پروٹین ایڈ کی گئی اس کے اندر اس کی باڈی میں تو اس کے red blood cells کی تعداد بڑھ گئی جب red blood cells کی تعداد بڑھتی ہے آپ کا بتا ہے کہ oxygen carrying capacity بڑھتی ہے بلڈ کے اندر ایک منٹ مجھے دیجئے گا میں اس بات کو یہ بڑی معلوماتی آپ نے باتھی عمومی طور پر ہمارے موشنے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی بڑھتی عمر کے ساتھ شاید جسم میں وہ طاقت نہیں روضہ رکھنے کی لیکن آپ تو کچھ اور ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی ضرورت اور زیادہ ہے ضرورت اور زیادہ ہے کہ جب آپ انہوں نے research کی تحقیق کی تب یہ پتا چلا کہ اس جو پروٹین پروڈیوس ہوتی ہے اس سے جھوڑیاں ختم ہوتی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس روزے سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر بہت ساری positive changes لاتا ہے آپ کی باڈی healthy ہوتی ہے آپ کا blood جو red blood cells کی تعداد بڑھتی ہے آپ دیکھیں کون آپ کا بڑھ جاتا ہے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے سبحان اللہ ہم یہ پہلے سمجھتے تھے صرف ہمارا جو نظام انہدام ہے digestive system میں صرف وہ improve ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں باڈی میں اور بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں بہت ساری بیماریاں جو اس روزے رکھنے کے وجہ سے آپ دیکھیں ختم ہو جاتا ایک بات مجھے بتائیے گا سبحان اللہ میں تو آپ کی گفتگو کے تناظر میں یعنی میرا پورا وجود اللہ رب العزت کے جناب میں شکرانے کے حساس سے لبریز ہو رہا ہے کہ اس کی حکمتیں کتنی بلند ہیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ سبحان اللہ یعنی کہ ہم نے آج تک بچپن سے تو یہ سنا کہ بھئی یہ روزہ رکھنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے اور جناب وہ اللہ کے جناب میں اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور مطلب اس طرح کی ایک باتیں تھیں جن کا تصور یہ ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ انشاء اللہ ملے گا اور اس کا ایمان ہے بلکل بلکل لیکن یہ تھا کہ وہ یہاں سے منتقل ہونے کے بعد نہیں اگلی دنیا میں جانے کے بعد بلکل ان کو ہی فٹ رکھنے کے لیے ہم پر یہ فرض بھی کیا ہے انعام دیا ہے اضافی انعام دیتی ہے بلکل ایسا ہی اچھے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگ رہا آپ سے گتھو کرتے ہوئے جی تو اچھا رہا ہے کہ آپ بہت ساری رسرچ کھریر ہم ایسے سناتے چلے جائیں لیکن وقت ہمارے پاس دور ہے اور کفتار کا وقت قریب ہے ہمیں دعا کے لیے بھی جانا ہے میں یہ کہوں گا اب تھوڑا سا درہ اس طرف آ جائیے کہ جو آج کل کے دور کی معروف بیماریاں ہیں جو اس جدید اور کچھ ضرورت سے زیادہ آسان اور آرام دے زندگی نے ہمیں تحائف دیئے ہیں یوں کہلیں میں مطلب دیکھ دل گرفتہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں سمرات ملے ہیں اس زندگی کے یعنی شوگر بلڈ پیشر اور کولیسٹرول کی صورت میں دل کی بیماریہ کی صورت میں تو روزہ ان کے حوالے سے بھی کیا کوئی مفید اثرات رکھتا ہے بلکل آپ دیکھیں اور کیا ان مریضوں کو جو ان کا شکار ہوں انہیں روزہ رکھنا چاہیے بلکل آپ دیکھیں سرٹین آپ کو ایک پروٹین کے بارے میں میں نے بتایا ہے جب وہ آپ کی وائٹ جو سفید چربی ہے اس کو پگھلاتی ہے تو آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے بلڈ میں جب آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوگا تو بلڈ میں بلوکیج کم ہوگی جب بلوکیج کم ہوگی تو بلڈ پیشر اور برین ڈیمیج ہونے کا خطرہ کم ہوگا دل کی بیماریاں کم ہوگی یعنی ایک وقت میں دل سب چیزیں کنیکٹی ہیں دل اور بلڈ پیشر اور برین ہیمبریج یہ سارا کچھ بیلنس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شگر جو یوٹلائیزیشن ہے وہ بہت اچھے دل کے لئے جب آپ کچھ نہیں کھاتے تو آپ کی جو بلڈی کے اندر شگر ہے وہ یوٹلائیز ہوتی ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جب آپ بھوکے رہے ہیں یعنی جو اضافی شگر اندر ہے اگر کم ہوگی ہوئی آپ دیکھیں سکسٹین آرز کا ایک روضہ آپ جب رکھتے ہیں ابتدائی جو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں وہ نورمل ہی ہوتے ہیں اس کے بعد جو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں وہ سارا پروسیس یہ سارا پروسیس ہوتا ہے یہ نہیں اس کا مطلب ہے جب ہمیں بھوک یا پیاس کا احساس ہونے لگا ہے اور جسم کو باہر سے کچھ نہیں مل رہا تو اب وہ جو اندر اندر کی انرڈی ہے وہ توڑ پھوڑ کر اس کو اب یوز کرے گا وہ توڑ پھوڑ کر انرڈی ساری اٹلائیز ہوگی آپ دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی فٹ رہے چاہے ہماری ایج زیادہ سوری چاہے ہماری ایج زیادہ بھی ہو جائے اس فٹنس کے لئے آپ اسلامی تمام احماد کو اپنائیں نمازیں پڑے روضہ رکھیں تمام اسلامی احکامات آپ کی باڈی یقین کرے کے فٹ رہے گی یہ سائنٹس کہتے ہیں ایک بڑی بیماری کے بارے میں میں ذکر کرنے لگا تھا کینسر آج کے دور کے آپ کا بتا ہے سب سے بڑی بیماری ہے خطرناک ترین بلکہ یوں کہا جاتا ہے جان لے باپ کوفیہ کوفیہ اور جان لے باپ سائلنٹ کلوی سے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی جب ریسرچ ہی گئی تو روضے کی بہت بڑی کنٹیویشن نظر آئی اس کے ریکاوری میں آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ اگر آپ روضہ رکھتے ہیں اور یہ بیماری اس کے سیل جو کینسر کے کھلیے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ہیں جب آپ روضے کی حالت میں ہوتے ہیں تو شگر کی برک ڈاؤن روپ جاتی ہے جب شگر کی برک ڈاؤن روپ جاتی ہے تو شگر ان سیلز کو نہیں مل پاتی جب ان سیلز کو جو کینسر کاغنسر نہیں مل رہا تو ان کی برک ڈاؤن آلٹی میٹلی شروع ہوتا آپ یہ دیکھیں جب ان کی برک ڈاؤن ہوتی ہے تب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کا حکمتوں سے بھرپور ہے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی اعلان ہو کبھی کسی کو پتا چلے دکٹر تشریف کرے کہ اس کو کینسر ہے تو لوگ روضہ رکھنا چھوڑ جاتے ہیں یہ عمل حالکہ یہ تمام عمل فائدہ مند ہے کیا بات آپ یہ دیکھیں دکٹر صاحب میں مدر چاہتا ہوں ہمارا دعا کا وقت ہمارے لئے قریب ہے افتار کا وقت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ مجھے آپ مختصرا ایک آخری سوال ہے آپ سے ذہنی صحت کے حوالے سے یہ تو جسم کی عمومی بیماریاں ہوں گی کیا ہمارے جسم کی سوری ذہنی صحت پر بھی روضہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ تو فرمایا کہ جو شوگر کے مریض ہیں یا کینسر کے مریض ہیں ان کو بھی روضے کا فائدہ ہے اور شوگر کے مریضوں کے لئے آپ نے فرمایا کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں جو جسم میں ایکسٹر شوگر جمع ہوئی ہوئی ہے وہ یوڈیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بتائیے کہ جو پینکریاز جو لب 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 انسانی ڈیڈ ہو چکا ہے شوگر پیشنٹ کا کیا اس اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی ایسا چانس ہے کہ روضہ رکھنے سے وہ دوبارہ ورکنگ آرڈر میں آجائے آپ نے دیکھیں کہ بلکل روضہ کے اثرات ہماری باڈی پہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں پینکریاز جو ہے پینکریائیٹیو جوس جس میں سے نکلتا ہے جو کہ ہماری ڈائجسٹیف کیویٹی میں آتا ہے ہمارے جو سمال انڈسٹائن جو پہلا حصہ ہوتا ہے ڈیڈونم اس میں آتا ہے وہ ڈائجسٹیف ہمارے عمل کو بہت اچھے طریقے سے بہتر کر دیتا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے روضے کی وجہ سے وہ ہوتا ہی ہماری ڈائجسٹیف امپروومنٹ ہے تو اس کی امپروومنٹ ہنڈر پرسنٹ ہوجاتی ہے اس کا مطلب ہے وہ پینکریاز جو کام کرنا چھوڑ چکا ہے روضہ رکھنے سے انشاءاللہ یہ بھی چانسیز ہے جہاں تک برین کی بات آپ کر رہے ہیں دماغ کی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے برین کا وہ ہماری میموری ہے ہماری میموری امپرووم ہوتی ہے اگر یہ بچے جو رٹیا سسٹم کے ذریعے پڑھتے ہیں اگر یہ روضے کو پراپر طور پر رکھیں تو آپ یقین کریں ان کی میموری امپرووم ہوگی ان کی جو یاد کرنے کی پیسٹی ہے وہ بڑھے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سبق یاد نہیں کر سکتے وہ ان کی امپروومنٹ نظر آئے گی اس پر بھی سائنسی ریسرچ ریسرچ ہے پراپر ناظرین محترم ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے روزہ اور انسانی صحت کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر رمیز راجہ سے آپ نے بہت خوبصورتی سے انسانی صحت کے حوالے سے جو روزے کے اثرات ہیں ان پر روشنی بھی ڈھالی اور ہمیں جو ہے وہ جدید سائنٹیفک ریسر جو ہے ان سے بھی آگاہ کیا ابھی جو میں نے آخری سوال ان سے کیا ذہنی صحت کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری یاد کرنے کی صلاحیت کو بھی روزہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے تو جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے مزید بھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے لیکن اس کو آئندہ کی کسی سیشن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور ہمارے نوجوان سننے والے دیکھنے والے جو موجود ہیں طلبات خاص طور پر تو آج کے دور میں تو بہت ہی آسانی ہے رسائی ہے آسانی سے یوٹیوب تک انٹرنیٹ تک تو آپ چاہیں تو اس حوالے سے کچھ تھیریز کو سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بلکہ روزہ کس طرح ہماری ذہنی صلاحیت کو بھی پڑھاتا ہے ہمارے پڑھنے کی یاد کرنے کی مموریزیشن جو صلاحیتیں ہیں ان کو کس طرح سے بوسٹ اپ کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے روزوں کو قبول کرے آئیے ہم گزارش کریں گے پروفیسر داکٹر رمید راجہ سے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کھلا کر حاضر ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزے رکھے ہوئے قبول فرمائے اور ہمیں ایک جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا ایک خلوص ایک نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق اداف کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں کی بھی تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کے رمضان کے بعد بھی رمضان والا ہی محول ہمارے گھروں میں آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ صغیرہ قبیرہ معاف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و تحمن لنکون من الخاسرین لا الہ لیلہ وحمد رسول اللہ جزاک اللہ ناظرین محترم اجازت لینے سے پہلے مجھے دعا سے پہلے یہ عرض کرنا تھا ہم ڈاکٹر دمیز راجہ کے سفر کے لیے نیک تمنائے رکھتے ہیں اور مدینہ کا سفر ہے ان کے پیش رو یعنی پروفیسر ڈاکٹر دمیز راجہ آج رات کو ہی اللہ تعالیٰ کے در پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کی ادائی کی روانہ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور پھر اگر آپ ڈاکٹر صاحب موسیقی